اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ سب دوست میرے فالورز خیر خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک وائی فی انلاگ کر کے دکھاؤں گا اس پر میں زونگ کا جو ریجنل انٹرفیس ہے وہ نہیں ہوگا اس میں اس میں جو ہواوے کا ریجنل انٹرفیس ہے وہ والا ہوگا میں وائی فی اس طرح انلاگ کروں گا ٹھیک ہے یہ فائل میرے پاس آ چکی ہے میں یہ والی فائل ایک وائی فی پر لگاؤں گا اور یہ والی میں ساتھ میں ریکارڈنگ بھی کر رہا ہوں اور میں یہ وائی فائی ٹیم ویر کے ذریعے آن لائن کسی دوست کو کر کے دے رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ ہوای کا ریجنل انٹرفیس اس میں ہمیں کیا فیدہ ملتا ہے اس میں یہ فائدہ ملتا ہے کہ ہم اپنی وائی فی کو اپ ڈیٹ نہیں کر سکتے یا ہماری وائی فی آٹو اپ ڈیٹ نہیں ہوتا جو زونگ کا انٹرفیس ہوتا ہے اس میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وائی فی جو ہوتی ہے وہ کبھی آٹو اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے اور اگلے وائی فی پہنچ جاتی ہے 333 پہ جس کی فیلال انلاک فائل نہیں آئی میں آپ کو بتا دوں کہ میں اپنے چینل پہ پہلے یہ والی ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں اس میں میں نے ایک سوٹوئر آپ کو دیا تھا جس میں زونگ کا انٹرفیس تھا یعنی وہ وائی فی انلاکت ہو جاتی ہے بلکل سکسیسفل ہی ہو جاتی ہے لیکن اس میں آٹو اپ ڈیٹ وہ آپ کرنا پڑتا ہے جو دوست تک صرف بھول جاتے ہیں اور ان کی وائی فائی آٹو اپ ڈیٹ ہو کر 333 پہ چلی جاتی ہے ٹھیک دوستو میں آپ کے کور بات بتانا چاہ رہا ہوں یہ جو میں فائل آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوں نا یہ جو ہے ہوای کی اوریجنل انٹرفیس کے ساتھ ہے اور اس میں جیس کی سروس بھی آئے گی جیس بھی سروس بھی فکس کی ہوئی اس میں ٹھیک دوستو آپ اس کو 333 327 328 اور 323 پہ لگا سکتے ہیں چاروں ورژن پہ یہ کام کرے گی لیکن یہ 333 ورژن پہ کام نہیں کرے گی اگر آپ لگائیں گے تو آپ کی وائی فی جو ہے وہ ڈیٹ ہو جائے گی تو آپ لوگوں نے اس بات کا خیال رکھنا ہے پہلے میں نے اپنے چینل بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کر رکھی ہیں یعنی 333 64 اس کو انلاق کیا ہے صرف زونگ کی سیموں کے لیے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 333 تک یہ سوفڈیر سپورٹ کرتا ہے اس میں آپ ہر سیم استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں زونگ کا انٹرفیس ہے ٹھیک ہے آگے آپ کو بتاتا چلوں یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم زونگ انٹرفیس لگاتے ہیں اور یہ میں نے جو ویڈیو بنائی تھی یہ تقریباً 300 800 جن تک سپورٹ کرتی ہے ٹھیک ہے دوستو اس میں آپ کی نوسترس کا شو بھی فکس ہو جاتا ہے آگے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں آئی میرے جنریٹر ٹھیک ہے تو آپ نے اپنا آئی میچیں کس طرح کرنا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی میرے چینل پہ پڑھی ہے اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ دیکھ کے اپنا آئی میبینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں انلاکنگ کا پروسز جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے اپنی وائی فائی کو انلاک کرنے کے لیے سب سے پیارے شکرنا ہے بوٹ موڈ میں ٹھیک ہے دوستو بوٹ موڈ میں کس طرح کرتے انلاکنگ نڈک کھ رہوبی ہے آپ لوگوں نے اپنی وای فائی کو کمپیوٹر سے ڈسکننگٹ کرے ہیں اتار لینا اتارنے کے بعد آپ نے پینی وائی فائی کی بیٹری نکال fulfillment دوبارہ سے ڈال دیں گے تو آپ کو ریش ٹھائٹ بٹن ملے گا آپ نے اس کو د saints اور ساتھ میں hm in seven which we全部ان کرتے ہو ناؤن اور اس کو دبایا کر رکھنا تو آپ کے وای ٹھیک بوٹ موڈ میں ہو جائے گی پروسز کرنے کے بعد آپ نے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے یویس بی کیبل کے تھوٹھے دوستو میں نے وائی فی کو بھی تک بوٹ موڈ میننگ کیا اب میں ڈی سی ان لکر میں اس کا جو ورژن ہے وہ میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں میں سرچ کر رہا ہوں سرچ کرنے بعد آپ دیکھیں یہ ورژن شو ہو چکے 329 کی فائل اس پر لگ جائے گی ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کی وائی فی ڈی سی ان لکر میں ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہی اس کو کیس طرح فکس کرنا ہے اس کے لئے بھی ایک ویڈیو موجود ہے اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گا اب لوگوں نے وہاں سے جا کے ویڈیو دیکھ لیا نہیں ہے کہ اس طرح ہم پروپرلی ڈرائیو انسٹال کر سکتے ہیں جسے ہماری وائی فی ڈی سی ان لکر میں ڈیٹیکٹ ہو جائے ٹھیک ہے جب آپ کی وائی فی سی ان لکر میں ڈیٹیکٹ ہو جائے گی پھر ہی ہم اس پر انلاک فیرمویر جو ہے وہ رن کر سکتے ہیں یعنی اس سے ہمیں پتہ جلتا ہے کہ ہماری وائی فی کے جو ڈرائیورز ہیں وہ سی انسٹال ہو چکے ہیں ٹھیک ہے دوستو میں آپ کو ڈسکرپشن میک لنک پروائیڈ کروں گا جو اس کی انلاک فیرمویر ہوگی اب لوگوں نے وہ کروم بروزر میں اوپن کرنی ہے اوپن کرنے کے بعد سامنے ایک انٹرفیس ظاہر ہوگا یعنی یہ جو فائل ہے میں نے میگا میں اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس میگا کا اکاؤنٹ ہے تو آپ لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لینے اپورٹ کر لینے اگر آپ صرف ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں صرف اپنے یہ ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو آپ کی جو فائل ہوگی یہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو جب آپ اپنے اپنے کام کرنا ہے اپنے کمپیوٹر پر رائٹ کلک کر کے مینج میں چلے جانا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ مینج میں جائیں گے نا ہم نے اس کی پورٹس چیک کرنی ہے ٹھیک ہے جیسے انتظر چل جائے گا کہ وائی فائی کے ڈریوری صحیح تر انسٹال ہو چکے ہیں اور وائی فی کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ بھی ہو گئی ہے کیا آپ نے چلے جانا ہے ڈوائس منجر میں ڈوائس منجر میں جانے کے بعد آپ نے چلے جانا ہے پورٹس میں جیسے پورٹس پر کلک کریں گے تو آگے ایف سی کے نام سے دو پورٹس ہو جائیں گی تو یہ جو پورٹس ہوں گی یہ وائی فی کی ہوں گی ٹھیک ہے جب یہ پورٹس ہو جائیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو انلاک فرمویر اب ہی ڈاؤنلوڈ کیا ہے میں اس کو رن کر دینے والا ہوں آپ لوگوں نے بھی اس کو رن کر دینے یہ ہو چکے ہے اب میں اس کو ڈبل کلک کر کے میں اوپن کرتا ہوں دیکھیں دوستو اگر آپ اس وینڈو ٹین ہے نا یعنی مور انفو کی اپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے مور انفو کی اپشن پر کلک کریں گے تو آگے رن اینیوی کی اپشن آ جائے گی آپ لوگوں نے رن اینیوی کی اپشن پر کلک کر دینا ہے تو یہ سافٹر آپ کا سٹارٹ ہو جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں نے پاسورٹ انٹر کرنا ہے ڈیٹا لگ پاسورٹ میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا اسی ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا یہ والا پاسورٹ ٹھیک ہے ٹھیک دوستو جیسے میں نے پاسورٹ انٹر کیا ہے تو آگے میرا سافٹر ہے جو سٹارٹ ہو چکا ہے آپ دیکھیں یہ سافٹر ہے اب ہو رہا ہے دوستو جیسے یہ سافٹر ہے کمپلیٹ ہو گا ہے نا تو آپ لوگوں نے اپنی وائی فی کو اتارنا نہیں ہے کمپیوٹر سے ڈسک نیکٹ نہیں کرنا ڈریک چلے جانا ہوگا ڈی سی انلکر میں وہاں جا کے اپنے اس کا حضر آئی میرے چینج کرنا ہے تو آئی میرے چینج کرنا ہے اگر وہی والا پر سٹور کرنا ہے تو وہی والا پر یہ سٹور کر سکتے ہیں ٹھیک دوستو یہ سافٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈی سی انلکر میں ڈی ڈی ٹکر کروائیں گے ڈی سینلکر کو اپن کرنا ہے اپن کرنے کے بعد سرکی بٹن پر کلک کرنا ہے اور دوبارا آپ اپنے پورٹ سی چاہیے کر لینی ہے کہ اپسی کے نام سے پورٹس آ چکی ہیں کہ نہیں ٹھیک اب دیکھیں دوبارہ یہ انفرمین شو ہو چکی ہے اب آپ اپنے اگر ایمی چینڈ کرنا ہے تو اس میں آپ نے اس میں دو تین ایسے چینڈ کرنے ہیں پھر آپ جہاں سے اس کو کوپی گھر کے دوسرے ایمی جنریٹر میں لے جائیں اگر آپ کوئی اور ایمی لگانا چاہ رہے ہیں جو پیٹی ایسی ریسٹر شدہ ہو şu میرا پیسٹ کرنا ہے اگر آپ کھل سی لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہو наход ہے پوٹن ملے گا اپنے جیسے جی نیٹر کی بٹن پر قلق کردینا ہے جیسے جی انٹر پہ کلک کریں گے تو آگے کمانڈ جو ہے وہ اکی شو کرے گی اگر آپاں ایمی چینج نہیں ہو رہا تو یہاں پہ کمانڈ اوکی نہیں ہوگی مطلب یہ کمانڈ اب اکی ہو چکی ہے تو مطلب ایمی بھی چینج ہو چکا ہے تو آپ نے اس ایمی کو پرمنٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایٹی ان فار بیڈیو کی آپ نے کمانڈ دے دینی ہے یا آپ نے دینے کے بعد دوبارہ سے ایک پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ دیکھ لیں یہ ایمی جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے ای ایپ ایڈریس اوپن کر کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ اس کا اوریجنل انٹروفیس ہے یا کچھ اور ہے دوستو اب ریفریش کر لیتے ہیں اس کے آئی پی ایڈریس کو ریفریش کر رہنے کے بعد دیکھیں دوستو یہ جیز کی سمس پر چل چکی ہے اور یہ ہاوے کا اویجنل انٹروفیس ہے یعنی جو پہلے پرامل ہوتا تھا جو انٹروفیس اویجنل ہوتا تھا لیکن اس میں جو جیز کسی میں وہ ورک نہیں کرتی اویجنل تیجھ میں جیز کی سمس پر رہی ہے اور 4g کی سروس آری ہے جیز پر اب میں آپ کو یوٹیوب جلا کے دکھاتا ہوں یا کوئی اور چیز جس سے آپ کو یقین ہو جائے کہ واقعی میں وای فی بلکل اوکی ہو چکی ہے دوستو میں اب یوٹیوب اوپن کرتا ہوں یہ دیکھ کریں تو بلکل وای فی اوکی ہو چکی ہے اور انلاک بھی ہو چکی ہے اور اس میں آل سم بھی چلیں گی اور اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں آئے گا اس میں وائی فی آٹو اپ ڈیٹ بھی نہیں ہوگی اگر آپ خود سے کریں گے تا بھی آپ کے وائی فی اپ ڈیٹ نہیں ہوگی کیونکہ اس میں جو اپ ڈیٹ کی آپشن میں وہ بلاک ہے تو اس طرح آپ تین سونا تیس ورژن تک وائی فی پر اوریجنل ہواوے کا انٹروفیس لگا سکتے ہیں اور اس میں اپ ڈیٹ کا جو پرابلم ہے اس کو سوال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے بیل کا آئی کون جو کا لازمی پرس کرنا ہے تاکہ انتہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفیکیشن آپ لوگوں کے پاس پہنچ سکیں ٹھیک ہے فرنس تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک خدافیز